خاجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ خاجہ غلام فخر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا تعلق سلسلہ چشتیہ کی بہت بڑی درگاہ سیال شریف سے تھا آپ حضرت خاجہ زیاؤدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے تیسرے صاحبزادے ہیں آپ تیرہ سو انتے سجری و مطابق انیس سو گیارہ کو سیال شریف سلہ سرگودہ میں پیدا ہوئے حافظ کریم بخص صاحب سے قرآن پاک حفظ کیا ابتدائی تعلیم سیال شریف ہی میں حاصل کی علم منطق علم حدیث عربی عدب وغیرہ مولانا معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ سے پڑے اور حضرت خاجہ محمد حامد تانسوی رحمت اللہ علیہ سے شرف بیعت حاصل کیا آپ کو شیر و سخن کا پاکیزہ ذوق بھی تھا آپ عربی فارسی اردو اور پنجابی زبانوں میں انتہائی پرمغز شیر کہتے تھے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نا صرف عدب آشنا تھے بلکہ اس بارگاہ مقدس کا عدب سکھانے والے بھی تھے بڑی احتیاط اور عدب سے نات کہتے تھے آپ کے درد زیل ناتیا قطعے نے بہت شورت پائی باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا آپ عالا پائے کے حکیم بھی تھے اس لئے آپ کے کلام میں کئی بیماریوں کے منظوم نسخے بھی ملتے ہیں تاریخ گوئی میں آپ کو کمال حاصل تھا آپ فرمایا کرتے تھے اچھی تاریخ وہ ہے جو مصرے سے برامت ہو آپ کی اپنی کہی ہوئی اکثر تاریخیں مصروں سے برامت ہوتی ہیں حیات مبارکہ کے آخری ایام میں کہے ہوئے آپ کے کتے کے دوسرے مصرے تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا سے چودہ سو انیس آداد برامت ہوتے ہیں اور ہجری اعتبار سے یہی آپ کا سال وصال ہے